بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازہ کھلا تھا تب ہی وارت اندر داخل ہو گئی تھی وارت مجھے گونگی لگ رہی تھی جو بول نہیں پا رہی تھی نہ صرف بولنے کی کوشش میں اون کر رہی تھی بلکہ روتی چلاتی بھی جا رہی تھی جس سے مجھے شدید پریشانی ہو رہی تھی شکل اور ہلیے سے وہ کوئی بہت ہی غریب لگتی تھی جس نے پرانا اور بدرنگ سرشلوار قمیس بنا ہوا تھا دوپٹہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور بے رنگ تھا مجھے بے ساختہ اس پر ترس آیا کیا ہوا ہے تمہیں کیا چاہیے میں نے پریشانی سے اسے دیکھ کر پوچھا اس کا رونا اور چلانا مجھے پریشان کر رہا تھا اچانک اس نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھ کر مو کی طرف اشارہ کیا جس سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اسے بھوک لگی ہے وہ بار بار پیٹ کی طرف اشارہ کر کے شاید یہی کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کھانا دے دو اس کی آدھیا دھوری بات اور اشارہ سمجھ کر میں نے اسے تسلی اور دلا سے دیئے کہ تم یہاں بے فکر ہو کر بیٹھو میں تمہارے لیے کھانا داتی ہوں میری بات سن کر اس کا چلانا تو ختم ہو گیا مگر وہ بے آواز روتی رہی اس کو تسلیہ دیکھ کر میں اندر کی جانب بڑھی اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی اس دوران میں بالکل بھول گئی تھی کہ میں نماز پڑھنے چاہ رہی تھی اور نماز چھوڑ کر میں اس کے لیے کھانا بنا رہی ہوں میرے دل میں بس خوف خدا چھایا ہوا تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ عورت غریب اور گونگی ہے اس کو کھانا دے دو نہ جانے کتنے دن سے بھوکی ہے جو نعبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اسے کسی کے گھر میں جا کر کھانا مانگنا پڑ رہا ہے میں کھانا ہمیشہ نماز عدا کرنے کے بعد ہی بناتی ہوں تاکہ نماز غزہ نہ ہو جائے اور اس سے پہلے میں اپنا سارا کام نمٹا لیتی ہوں یہی وجہ تھی کہ پکا ہوا کھانا گھر پر موجود نہ تھا اور اب مجھے اس کے لیے نیا اور تازہ کھانا بنانا پڑ رہا تھا اس دوران گاہے بگاہے میں کچن سے جھانک کر دیکھ لیتی وہ عورت وہی سہن میں بیٹھی موہی موہ میں نجانے کیا بربڑا رہی تھی جس پر میں نے کھانا بنانے میں تیزی کی تاکہ اسے مزید بھوک نہ سہنی پڑے کھانا بنانے کے بعد میں کچن سے باہر آئی اور اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا کھانا کھانے کے بعد وہ چلی گئی اور ساتھی میری جائے نماز بھی لی گئی اور میں اسے روک بھی نہ سکی شاید اسے میرا جائے نماز پسند آ گیا ہے کھانا بناتے ہوئے مجھے کافی دیر لگ گئی تھی اور اب تو میری نماز بھی قضا ہو گئی تھی جس پر میں نے نماز کو چھوڑا اور بچوں کو نہلا دولا کر کھانا کھلانے لگی جو اسکول سے آ چکے تھے میں باقی کا کچھ وقت اس گونگی عورت کے بارے میں ہی سوچتی رہی کہ نجانے کے ان حالوں میں جی رہی ہوگی ساتھی میں نے خدا کا شکر بھی ادا کیا جس نے مجھے ہر چیز سے نواز رکھا تھا ہم بیشک بہت زیادہ امیر نہیں تھے لیکن اتنے غریب بھی نہیں تھے کہ یوں لوگوں سے مانگ مانگ کر گزارا کرنا پڑتا دل دل میں خدا کی مشکور ہوتی میں اس گونگی عورت پر طرز کھانے لگی اور خدا سے دعا کرنے لگی کہ ہر کسی کو ایسے حال میں پہنچنے سے بچائے ہم لوگ زیادہ امیر نہیں تھے میرا شوہر دوسرے شہر میں کام کرتا تھا اور ہر ہفتے بعد گھر آتا تھا میری اور اس کی شادی خالستہ نارینج میرج تھی شادی کے تین سال بعد ہماری پہلی اور اس کے دو سال بعد ہماری دوسرے اولاد ہوئی ہمارے صرف دو ہی بچے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹی بڑی ہے جبکہ بیٹا چھوٹا دونہ ہی سکول جاتے ہیں ہماری شادی کو دس سال گزر چکے ہیں مجھے کبھی بھی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ میرے شوہر نے محنت کر کے کمائیا اور ہماری ہر ضرورت پوری کی وہ نہ صرف مجھ سے بلکہ وہ ایک محبت کرنے والا شوہر تھا جس نے میری اور ہمارے بچوں کی ہر ضرورت پوری کی میرے سسرال میں میرے جیر جیتھانی ان کے بچے اور ساس سسر بھی تھے لیکن ہمیں الگ گھر بنا دیا گیا جس کے بعد ہم اسی گھر میں رہتے ہیں وہ لوگ ہمارے گھر آتے جاتے رہتے ہیں جس کے بعد ملنا ملانا لگا رہتا ہے میرے میکم میں میری دو بھابیاں بھائی ان کے بچے اور ماں باپ ہیں میرے بڑے بھائی کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے لیکن چھوٹے بھائی کے ابھی کوئی اولاد نہیں ہے مجھ سے بڑی دو بہنوں کی بھی شادی ہو چکی ہے اور وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہیں اور مطمئن زندگی گزار رہی ہیں میرے ماں باپ سہت مند اور خوشحال ہیں اور اکثر مجھ سے ملنے اور میرے پاس رہنے آتے رہتے ہیں غرض مجھے میں کے اور سسرال دونوں ادراف سے کوئی پریشانی نہیں بلکہ راوی میرے لیے سکون ہی سکون لکھ رہا ہے جس پر میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے اگلے دن میں نے پھر سے معمول کے کامکاج نپٹائے اور کچھ دیر آرام کیا اتنے معصر کی نماز کا وقت ہو گیا ابھی میں نماز شروع کرنے ہی لگی تھی کہ پھر سے وہ عورت کھلے ہوئے دروازے سے اندر آگئی اور رونے چلانے لگی اور اپنے پیٹ کی طرف اشارے کرنے لگی کہ مجھے کھانا دے دو وہ بہت زیادہ شور مشاتی ہوئی چیخ رہی تھی جس کی ورسے میں جنجلا رہی تھی کہ اتنے شور میں میں نماز بلکل ادا نہیں کر سکتی تھی مجھے لگا کہ شاید آج بھی وہ بہت زیادہ بھوکی ہے تب ہی میں نے نماز چھوڑ دی اور جائے نماز کو ایک طرف رکھ کر اس کے لئے کھانا بنانے چلی گئی کہ اس کو بھیجنے کے بعد ہی نماز ادا کروں گی میں نے کھانا بنا کر اسے کھلایا وہ آج بھی میرا جائے نماز لے گئی اور میں اسے روک بھی نہ سکی کھانا بنانے میں آج پھر مجھے بہت دیر لگی تھی یہی وجہ تھی کہ میری نماز آج پھر قضا ہو گئی تھی لیکن میں نے سر جھٹکا اور کاموں میں مشغول ہو گئی مجھے لگا تھا یہ ایک دو دن کی ہی بات ہوگی مگر پھر آنے والے دنوں میں میرا یہ خیال گمان ہی ثابت ہوا کیونکہ وہ گونگی عورت روز تب ہی آ جاتی جب میرا نماز پڑھنے کا وقت ہوتا اور پھر اسے کھانا بنا کر دیتے دیتے میری نماز قضا ہو جاتی اور وہ گونگی عورت جاتے ہوئے میرا جائے نماز لے جاتی اور میں اسے کچھ بھی نہ کہتی کہ وہ غریب اور گونگی عورت ہے اگر میں اسے جائے نماز چھین لیتی یا کھانا نہ دیتی تو شاید وہ مجھے بددعائیں دیتی اور میں کسی کے بددعائیں نہیں لینا چاہتی تھی اگر لگ جاتی تو نجانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا خوف خدا اور انسانیت کے خاطر میں اس کی حرکتیں بھی برداشت کر رہی تھی اور اسے روز کھانا بھی کھلا رہی تھی لیکن اس دوران میرا ایک جو بڑا نقصان ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ میری فرض عبادت رہ جاتی تھی جسے میں اس کا کھانا بنانے کی ورہ سے وقت پر آدھا نہیں کر پاتی تھی وہ روز اثر کے وقت آتی کھانا کھاتی اور میرا جائے نماز لے جاتی اور میں بس اس کا مو دیکھتی رہ جاتی میرا غصہ بہت بڑھ چکا تھا کتنی ہی جائے نماز میں اب تک خرید چکی تھی صرف اس لیے کہ ہر بار میرا جائے نماز وہ لے جاتی تھی ایک دن وہ اثر کی نماز کے وقت آئی تو میں اسے پھر سے کھانا بنا کر دینے لگی میں نے اس بار بہت جلدی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کھانا جلدی نہیں بنا تھا بلکہ ہمیشہ کی طرح مجھے کھانا بناتے ہوئے دیر ہو گئی تھی کیونکہ سبزی کے بعد روٹی بنانے میں وقت لگتا ہے آج مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اسے بہت ڈانٹ دیا کہ اس کی ورہ سے پھر سے میری نماز غضہ ہو گئی جس پر وہ موں بسوڑنے لگی لیکن پھر سے کھانا کھا کر جائے نماز لے کر چلی گئی جس پر میں بیبسی سے اس سب کے حل کے بارے میں سوچتی رہ گئی جو مجھے جلد ہی مل بھی گیا اور میں نے سوچا کہ یہ میں نے پہلے کیوں نہ کیا مجھے بہت غصہ آتا تھا اس کی ورہ سے میری نماز غضہ ہو جاتی تھی تب ہی سوچ لیا کہ اب جب وہ آئے گی تو نماز پڑھنے کے بعد ہی اسے کھانا دوں گی یہی سوچ کر میں اب مطمئن ہو گئی اور پھر اگلے دن کے انتظار کرنے لگی بچے اسکول سے آئے تو ان کو کھانا کھلا کر سلا دیا دوپیر کا کھانا ختم ہو چکا تھا اور اب مجھے شام کا کھانا اثر کی نماز کے بعد ہی بنانا تھا تب ہی جب اثر کی ازان ہوئی تو میں نے تیزی سے وضوح کیا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی نماز عدا کر لوں لیکن جو ہی نماز شروع کرنے لگی وہ گونگی عورت روتی اور چیختی ہوئی میرے گھر میں آ گئی اور گونگی ہونے کے باعث وہاں کر کے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرنے لگی کہ مجھے کھانا دو لیکن میں نے کوئی پروانہ کی بلکہ نماز شروع کر دی اور دھیان لگا کر نماز عدا کرنے لگی لیکن میرے نماز عدا کرتے ہی وہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگی جو نماز پڑھتے ہوئے بھی مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی میں تو نماز توڑ کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی لیکن اس کے حرکتیں مجھے کافی زیادہ عجیب لگ رہی تھی میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا سارا دھیان نماز میں لگانے لگی اور پھر نماز مکمل کرنے کے بعد میں نے سلام پھیر کر جو ہی ٹائے نماز اٹھایا تو آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی کیونکہ نیچے پانچ پانچ روپے کے سکھے پڑے ہوئے تھے جو تعداد میں تین تھے اور اس پر کالے رنگ کا دھاگہ لپٹا ہوا تھا یہی نہیں بلکہ مجھے پیروں کی طرف سفید رنگ کا کاغذ بھی نظر آیا جس پر دھاگہ لپٹا ہوا تھا میں نے تیزی سے اس کاغذ کو اٹھایا اور تیزی سے اس پر سے دھاگے اتار کر اس کاغذ کو کھول کر دیکھا مگر اس میں کچھ نامعلوم زبان میں لکھا ہوا تھا جس سے میں سمجھنے ہی پائی میں نے جلدی سے وہ کاغذ تھام کر پلٹ کر اس گونگی عورت کو دیکھا مگر مجھے یہ دیکھ کر مزید جھٹکہ لگا کہ وہ گونگی عورت یہاں پر موجود ہی نہیں تھی میں تیزی سے باہر کی جانے بھاگی اور گلی میں چھا کر دیکھا مگر وہ گونگی عورت کہیں نہیں تھی کچھ سوچ کر میں اندر آئی اور پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگی کہ کہیں وہ کسی کمرے میں ناجہ گھسی ہو پورے گھر کے بعد میں نے کچھن میں بھی دیکھا مگر وہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھی میں کچھ پریشانسی ہو گئی تھی اور اب شروع سے سارے واقعات کو سوچنے لگی تھی پہلے اس گونگی عورت کا روتے اور چلاتی ہوئے میری کھرانا پھر اس کا مجھ سے کھانا مانگنا اور پھر میری نماز قضا کروا کر میری جائے نماز اٹھا کر لے جانا یہ سب کچھ مجھے الجھا رہا تھا کہ وہ میری جائے نماز کا کرتی کیا تھی ایک بڑا سوال یہ نشان میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا پہلا خیال ہی میرے تعویزوں پر گیا تھا کہ شاید کوئی مجھ سے حسد کر کے مجھ پر جادو کروا رہے اور خوف سے اب میرا پورا حال ہو رہا تھا میری نیکی میرے گلے ہی پڑ جائے گی ایسا کچھ میں نے سوچا نہیں تھا پہلے سوچا کہ اپنے شوہر کو بتا دوں لیکن پھر سوچا کہ وہ اس سب کو میرا وہم قرار دے دے گا میری بات پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ مرد کم ہی تعویزوں دھاگوں اور پیروں وغیر پر یقین کرتے ہیں اور اگر یقین کر بھی لیا تو دوسرے شہر میں بیٹھا وہ الگ پریشان ہوتا رہے گا میں نے ہمدردی اور خدا ترسیم اس گونگی عورت کی مدد کی تھی لیکن یہ مدد میرے ہی گلے پڑ رہی تھی میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ اس بارے میں اپنی ماں کو بتاؤں گی یہ سوچ کر میں نے اگلے دن بچوں کو اسکول بھیجا اور پھر گھر کو تارہ لگا کر اپنی ماں کے گھر کی طرف چلی آئی میں نے ماں کو سب کچھ بتایا کہ کیسے ایک گونگی عورت میرے گھر آتی ہے جس پر ترس کھا کر میں اسے کھانا وغیرہ دے دیتی مگر اس سب کے بعد میری نماز قضا ہو جاتی اور پھر وہ جاتے ہوئے میری جائے نماز اٹھا کر لی جاتی لیکن میری ماں یہ بات سن کر سخت حیران ہوئی تھی جس دن میں نے اسے کھانا نہ دیا بلکہ نماز قضا نہ ہونے دی اور وقت پر نماز پڑھ لی اس دن مجھے میری جائے نماز کے نیچے سے پیسے اور کاغذ ملا تھا جس پر کیا لکھا تھا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا میں نے وہ کاغذ اپنی ماں کو دکھایا تو اس نے بھی اسی بات پر یقین ظاہر کیا یہ جادو ٹونے کا ہی کام لگتا ہے ورنہ یہ سب نہ ہوتا اپنی ماں کی بات سن کر میں مزید گھبرا گئی اور اس مسئلے کا حل تلاشنے کا کہا اس سے پہلے کہ میں اس جادو ٹونے کے باعث کسی شدید نقصان سے دوچار ہوتی میری ماں نے مجھے تسلے دی اور پھر گیارہ بجے کے وقت مجھے لے کر ایک پیر کے پاس جا پہنچی جو جادو ٹونے کو حل کرتا تھا اور کسی بھی قسم کے جادو کو ختم کر دیتا تھا وہ شکل سے کافی پہنچا ہوا لگ رہا تھا اس بات پر یقین ہمیں وہاں بیٹھی عورتوں کی باتیں سن کر بھی ہو گیا جو وہاں بیٹھی اس پیر کے گنگاتے ہوئے بتا رہی تھی کہ ان کے بہت سے مسئلے پیر صاحب نے حل کی ہیں اور کئی جادو ٹونوں کو توڑ کیا ہے یہ سن کر ہم مطمئن ہو گئے کہ پیر صاحب سے کچھ نہ کچھ تو بتا چل ہی جائے گا رش بہت زیادہ تھا ہماری باری آتے آتے ایک گھنٹہ لگ گیا اور ایک گھنٹے بعد ہم پسینے میں شرابور پیر صاحب کے پاس جا پہنچی پیر صاحب کے شارے پر ہم اس کے سامنے کی طرف ذرا فاصلے پر بیٹھی اور پیر صاحب کے پوچھنے پر میں نے وہ سب پیر صاحب کے گوشت گزار کر دیا جو کچھ ہوا تھا جس پر میں شک میں مبتلا ہوئی تھی میری بات سن کر پیر صاحب نے کچھ دیر کیلئے آنکھیں بند کی اور پھر زیرے لب کچھ پڑھنے لگے ان کا چہرہ بہت لال ہو رہا تھا جس پر ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید مسئلہ زیادہ گھمپیر ہے اور جادو کافی خطرناک قسم کا کیا گیا ہے میں اور میری ماں پریشان ہو گئی کچھ دیر بعد پیر صاحب نے آنکھیں کھولی اور بتایا کہ مجھ پر اور میرے خوان پر شدید قسم کا جادو ٹونا کیا گیا ہے اور جس نے بھی کیا ہے وہ ہمیں درار ڈالنا چاہتا ہے اور ہمیں آلہ دہ کرنا چاہتا ہے یہ سب سن کر میرا رنگ اڑ گیا کہ میری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی پھر کوئی کیوں ہنسا کرے گا میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پیر صاحب نے مزید کہا کہ تیرے بچوں پر بھی جادو کیا گیا ہے اور اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو تیرے بچوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اب تو مجھے لگا کہ مجھے ہارٹیک ہو جائے گا مگر اس صورتحال میں حواس پر قرار رکھنا ضروری تھا تب ہی میں نے پوچھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل بھی تو ہوگا آپ پیر صاحب ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تو کوئی حل نکالیے پیر صاحب نے کہا حل تو میں نکال لوں گا لیکن اس جادو کا توڑ کرنے کے لئے کچھ دن لگیں گے صدقہ دینا پڑے گا اور کالے بکری کی قربانی بھی تاکہ جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے اور ذرا بھی اثر باقی نہ رہے اور چلا کاٹنے کے لئے کچھ سامان چاہیے جس کے لئے پیسے دینے پڑیں گے پیر صاحب کی باتیں سن کر میں نے تیزی سے سر ہلایا اور پانچ ہزار روپے پیر کے چیلے کو دے کر کہا کہ میں سب کچھ کروں گی بس اس سب سے میری اور میرے شہر اور بچوں کی جان چھڑوا دیجئے پیر صاحب نے سر ہلا دیا اور ایک تاویز لکھ کر مجھے دیا کہ اسے گلے میں پہن لوں اور پھر ایک تاویز لکھ کر دیا جسے پانی کی بوتل میں ڈالنا ہے اور اس میں سے پانی خود بھی پینا ہے اور بچوں کو بھی پلانا ہے میں سر ہلا کر تاویز لیتی اٹھ کھڑی ہوئی وہاں سے واپس گھر آنے کے بعد میں نے اپنی ماں سے الویدہ لی اور اپنے گھر آ گئی میں نے تاویز بنوا کر گلے میں پہن لیا اور پانی والا تاویز بھی پانی کی بوتل میں ڈال دیا میں نے یہ معامل بنا لیا کہ اب روز خود دوست تاویز والی بوتل سے پانی پی تھی اور بچوں کو بھی پلاتی اس کے بعد وہ گونگی عورت میری گھر نہیں آئی تھی جس پر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب تاویزوں والا ہی چکر تھا مگر حیرت تو اس بات کی تھی کہ ایسا بھلا کون کر سکتا تھا تقریباً پانچ دن گزر گئے پانی ختم ہو گیا تو میں ماں کے ساتھ پیر صاحب کے پاس جا پہنچی پیر صاحب نے مجھے نایا تاویز بنا کر دیا اور چلے کیلئے پیسے مانگے میں نے پھر سے پانچ ہزاروں سے تھما دیا پیر صاحب نے اگلی بار کالے بکری کی گربانی کا کہا تو میں حامی بھر گئی اور میرے پوچھنے پر بتایا کہ مجھ پر تاویز میری ساس یا پھر میری بھابی نے کیا ہے یہ سن کر میں حقی بقی رہ گئی کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا چون میں سے کسی نے میرے ساتھ یہ سب کرنا چاہا میری ماں بھی پریشان ہوئی تھی خیر وہاں سے ہم واپس آ گئے اور اپنے مائکے میں آ کر کمرے میں بند ہو کر میں اپنی ماں سے اپنی پریشانی کا اظہار کرنے لگی کہ اب کیا کیا جائے اور کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ کام میری کسی بھابی نے کیا ہے یا ساس نے میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا تو پھر میرے ساتھ وہ کچھ برا کیسے کر سکتی تھی یہی سب سوچتے ہوئے میں اپنی ماں سے مل کر کمرے سے باہر نکلی تاکہ گھر جا سکوں کہ بچے بھی سکول سے آنے ہی والے تھے میرے شوہر آ کر دو دن رہ کر واپس جا چکے تھے لیکن میں نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا میں ابھی چھوٹی بھابی کے کمرے کے سامنے سے گزر نہیں لگی تھی جب اچانک میری نظر کمرے کی واحد کھڑکی پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی میری نظر کھلی ہوئی کھڑکی سے ہوتی ہوئی اندر جا پڑی مگر اندر دیکھتے ہی میری آنکھیں حیرت و بے یقینی سے بھٹی کی بھٹی رہ گئی کیونکہ سامنے ہی میری چھوٹی بھابی سفید رنگ کے کاغذ کی بتیاں بنا کر ان کو جلا رہی تھی اور موہی موہ میں کچھ بربڑا رہی تھی جیسے کوئی ورد کر رہی ہو مجھ پر جادو ہو رہا تھا اور پیر صاحب نے کہا تھا کہ میری سانس یا بھابی ہی مجھ پر جادو کر رہی ہے اور اب اپنی بھابی کو جادو ٹونا کرتے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری چھوٹی بھابی ہی مجھ پر جادو ٹونا کر رہی ہے جس کی وجہ بھی میرے سامنے واضح تھی اور وہ یہ کہ میری اولاد تھی جبکہ بھابی کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس سے بھی بڑی وجہ میرا وہ انکار تھا جو میں نے اس کے بھائی سے شادی سے کیا تھا میری شادی سے پہلے میری بھابی اپنے ماں باپ کے کہنے پر اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ لائی تھی جو کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا اور نوکری بھی کرتا تھا لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ بھابی کا بھائی تھا ہم نے منع کر دیا کیونکہ ہم بٹا سٹا نہیں کرنا چاہتے تھے یوں تو ہم نے بھابی کو بھی اولاد نہ ہونے کے باوجود اچھے حالوں میں ہی رکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی ہم ڈرتے تھے کہ اگر میری شادی اس کے بھائی سے ہو گئی تو ان لوگوں کے تیور ہی نہ بدل جائیں لوگوں کو بدلنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے تب ہی میرے گھر والوں نے میری شادی دوسری جگہ کر دی اس کے بعد مجھے ایک اور وجہ بھی یاد آئی جب باتوں باتوں میں میں نے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ بھابی میں مسئلہ ہے تو دوسری شادی کر لیں یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ اسلام مرد کو ایک کے بجائے چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ اس سب کا بدلہ میرا گھر دڑوا کر لینا چاہ رہی تھی میں تیزی سے اندر گئی اور اسے پکڑ لیا اور شور مچا دیا کہ یہ مجھ پر تعویز کر رہی ہے سب لوگ جمع ہو گئے اور بولے کہ مجھے کوئی غلط فہم ہی ہو رہی ہوگی مگر میں نے سب کو پیر صاحب کی بات بتائی اور امہ سے گواہی بھی دلوائی اسے رکھا ہوا ہے اور وہ یہ سلاتی رہی ہے میرا رو رو کر برا حال تھا میں نے کیا بگاڑا تھا جو اس نے میرا گھر توڑنا چاہ سب نے مجھے تسلیاں دلا سے دیئے جس پر میں صبر کرتی گھر اس کے لیے نکلی میں اب مطمئن تھی کہ اب میرا گھر بچ جائے گا اور اب مجھ پر کوئی جادو نہیں کرے گا بھابی کو تو گھر سے ہی نکال دیا تھا اب مجھے پیر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی نہ ہی کالے بکری کی گربانی دینے کی میرے پاس جو جمع شدہ پیسے تھے وہ میں نے پیر صاحب کو دے دیئے تھے اور اب خرج کرنے کو میرے پاس ایک روپیا بھی نہیں تھا تب ہی میں نے شکر کا کلمہ پڑا اور گھر آ گئی یہ اس سے دو ہفتے کی بات ہے میرا بھائی بھابی کو اس کے میکے چھوڑ چکا تھا کہ اس نے مجھ پر تعویز کرنے کی کوشش کی تھی میں گھر سے سولہ صرف لینے کیلئے نکلی تھی جب اچانک بازار میں داخل ہوتی میری نظر اسی گونگی عورت پر پڑی جو روز اثر کی نماز کے وقت مجھ سے کھانا مانگنے آتی تھی جو بہت غریب تھی اور ہر بار میرا جائے نماز اٹھا کر لی جاتی تھی اس کو دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا تھا اور شاید دنگ تو میں یہ دیکھ کر رہ گئی تھی کہ وہ بہت امدہ لباس میں تھی جدید اور مہنگے کپڑے پہننے کے ساتھ اس نے بہت خوبصورت سے ہینڈ بیک بھی پکڑا ہوا تھا جبکہ پیروں میں آلہ جوتا تھا میں حیرانی کے سمندر میں ڈوبی تیزی سے اس کی جانب لپکی اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھا جیسے ہی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر وہ گربڑا سی گئی اور وہاں سے جانی لگی جب میں نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اسے روکا اور درش لہجے میں پوچھا ہو کون تم وہ فقیر نہیں گونگی عورت یا یہ امیر تلین عورت میں نے غصے سے پوچھا تھا مگر ایک اور جھٹکا مجھے لگا جب اس نے کہا کہ اس نے وہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت کیا تھا یعنی وہ بول سکتی تھی گونگی نہیں تھی مجھے لگا تھا کہ اسے میری بھابی نے بھیجا ہے تب ہی پوچھا کہ کس مقصد کے تحت وہی جو میری بھابی نے کہا تھا کہ تعویز رکھو میرے گھر میرے چمک کر پوچھنے پر اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر میرا بازو تھام کر ایک طرف بڑھنے لگی میں چپ چپ اس کے ساتھ چل دی تھی کیونکہ میں خود بھی ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی وہ مجھے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آ گئی ہم دونوں نے چائے کے لیے آرڈر کیا اور اپنا بیک ساتھ والی گرسی پر رکھ کر اپنی سارے توجہ مجھ پر مرکوز کر کے کہنے لگی اس نے جو بھی کیا وہ پری پرنٹڈ تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میں اس کی مدد کر کے اسے کھانا دیتی ہوں یا باقیوں کی طرح دھتکار دیتی ہوں یہ سروے صرف میرے ساتھ ہی نہیں کئی لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے رویے کو چانچا جا سکے کئی لوگوں نے اسے دھتکار دیا اور کئی لوگوں نے میری طرح اس کی مدد کی جائے نماز لے جانا بھی ایک سروے کے ایک حصہ تھا اور وہ جائے نماز غریبوں کو دے دی جاتے تھے اور آخر میں جو پیسے رکھے گئے وہ صرف اس لیے کہ چھوٹا سا انام دینا تھا میری جتنے بھی نمازیاں قضا ہوئی وہ قضا نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ میرے کچن میں مصروف ہونے پر گھڑی کا وقت آگے کر دیتی تھی تاکہ مجھے اس پر غصہ آئے میں جو بعد میں قضا نماز پڑھتی تھی تو وہ قضا نہیں تھی بلکہ وقت پر پڑھی گئی نمازیں تھی اور جو کاغذ میں نے جائے نماز کے نیچے سے لیا وہ اس نے یوں ہی کچھ لکھ کر پھینک دیا تھا میرے کچن میں کھانا بنانے کے دوران وہ فراغت میں اقتہت محسوس کرتی تھی اس کے موز سے ساری باتیں سن کر میں سن رہ گئی اور اپنی بھابی کے بارے میں سوچنے لگی جسے میرے شک کی ورس سے گھر سے نکال دیا گیا تھا اس کے بعد میرا دھیان پیر صاحب کی طرف گیا یعنی وہ ڈھونگی بابا تھے جو اپنی دکان چمکانے کو وہاں بیٹھا تھا اور لوگوں کو غلط باتیں بتا کر چلے اور دم کے نام پر پیسہ ایٹھتا تھا میں اس کی باتوں میں آ کر اپنی بھابی کو نکلوا چکی تھی لیکن پھر وہ تعویز کا کیا کر رہی تھی یہی سوچتے ہوئے میں سیدھا اپنی بھابی کے گھر جا پہنچی اور اس سے اپنی غلط فہمی پر معافیہ مانگی کہ کیسے مجھے اس پر شک ہوا جس پر اس نے کچھ دیر کے بعد مجھے معاف کر دیا میں نے اس سے ان تعویزوں کا سوال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ ابھی تک بے اولاد ہے تب ہی وہ ایک پیر کے پاس گئی تھی جس نے اسے اتعویز بنا کر دیا کہ اس تعویز کے بعد اس کی اولاد ہو جائے گی تب ہی وہ تعویز نمہ بتیاں چلاتی تھی چھپ کر وہ اس لیے کرتی تھی تاکہ گھر والوں کو خبر نہ ہو سکے میں نے جب پیر کا نام پوچھا تو یہ وہی تھا جس سے میں اپنے مسئلے کو حل کروانے کیلئے گئی تھی میں نے اس پیر کی حقیقت بھابی کو بتائی تو اس نے بھی اس پیر کے بعد زانے سے توبہ کر لی اور اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا اس کے بعد میں اپنی بھابی کے لیے کر گھر پہنچی اور گھر میں سب کو اپنی غلط فہمی کا بتا کر نہ صرف بھابی کی پوزیشن کلیر کی بلکہ سب سے معافی بھی مانگی کہ میری ورہ سے ان کا سکون دھرم بھرم ہوا تھا سب نے مجھے معاف کر دیا جس کے بعد میں گھر لوٹ آئی کچھ عرصے بعد میری بے اولاد بھابی کو اولاد کی خوش خبری ملی جس سے پورے گھر میں خوشیاں چھا گئیں میری ایک غلط فہمی سب بگاڑ دینے والی تھی کہ میں ایک پیر کی باتوں میں آ کر اتنا غلط کرنے چلی تھی مگر شکر تھا کہ اب سب ٹھیک تھا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ